اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب اسٹورنٹس بلکل خیریت سے ہوں گے میری دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے ایمازون ورچول اسسٹینٹ ٹریننگ کورس کی کلاس نمبر ٹو کا آج ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو بی کاما سکسیسول ورچول اسسٹینٹ دیکھیں اگر آپ اپنی سرویسیز ورچول اسسٹینٹ کے طور پر دینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ایز ای ورچول اسسٹینٹ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ پوائنٹس پر عمل کرنا ہوگا ان پوائنٹس کو آپ نے اپنے اوپر اپلائے کرنا ہوگا اگر آپ سکسیسول ورچول اسسٹینٹ بننا چاہتے ہیں اس کے لئے پوائنٹ نمبر ون ہے سیٹ اپ آس سوٹیبل انوائرمنٹ سوٹیبل انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ اگر ایز ای ورچول اسسٹینٹ جاب کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ جس جگہ جس کمرے میں چاہے وہ آپ کے گھر کے اندر آپ کا کوئی روم ہے یا آپ کا کوئی آفیس ہے وہاں کا جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہونا چاہیے بہتر سے مراد یہ ہے کہ آپ وہاں پر ایزلی محسوس کریں آپ کو کوئی ڈسٹرپ نہ کریں آپ بلکل ایزلی اپنے کلائنٹ کا ٹاکس کمپلیٹ کریں اپنے کلائنٹ کو سرویسز دیں آپ کے پاس وہ نمام ایکرمنٹس ہونے چاہیے جس کے آپ کو ضرورت ہے جیسے کہ فار ایکزیمپل آپ کو کمپیوٹر پر کام کرنا ہے آپ کو لیپ ٹاپ پر کام کرنا ہے تو آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہارڈ ویر وائز اپگریڈ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں جو سافٹیس یوز کر رہے ہیں وہ بھی اپگریڈ ہونا چاہیے لیٹس ورجنز کے ساتھ اور اس کے علاوہ اس ورک انوائرمنٹ کا سب سے آخری پائنٹ یہ ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ بلکل سٹیبل ہونا چاہیے وہ ڈسکنیکٹ نہ ہو رہا ہو بار بار اس سے آپ کو ٹاکس کمپیوٹر کرنے میں یا اپنے کلائنٹ سے رابطہ کرنے میں یا آپ کو ورکنگ کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سکسیسفل وچول اسسسٹن کے لیے پوائنٹ نمبر ٹو آپ کو اپنے لیے اپلائے کرنا ہوگا آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں تو اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ اسکلز وقت کے ساتھ ساتھ سکھنی پڑیں گی تاکہ آپ ڈیفرنٹ کلائنٹس کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس کا ٹاکس کر سکیں اس کے لیے آپ کو انٹرسٹ لینا ہوگا اسپیسیفک اسکلز کے اوپر جو آپ سرویسز دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آن لائن ریسرچ کا جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہونا چاہیے سوشل میڈیا پر کمانڈ ہونا چاہیے یہ آپ کو سکسیسفل وچول اسسسٹن بننے میں بڑا ساتھ دیں گی سکسیسفل وچول اسسسٹن کے لیے نمبر تھیری پائنٹ آپ کو اپنے اوپر اپلائے کرنا ہوگا آلائن یور پروریٹریز ویڈ یور جوب آپ ایزا وچول اسسسٹن سرویس دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے درمیان ایک بیلنس رکھنا ہوگا جس میں پروفیشنل رسپونسبلیٹریز ہوں گی اور آپ کے پرسنل گولز ہوں گے یعنی کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کا جو ٹاکس لیا ہے اس کو آپ نے پروریٹری دینی ہے آپ نے اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے اور آپ نے اس ٹاکس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے تاکہ آپ وقت پر اپنے کلائنٹ کا ٹاکس دے سکیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہوں جب ایک سے زیادہ کلائنٹ ہوں گے تو آپ نے ہر کلائنٹ کا ٹاکس منیج کرنا ہے ہر کلائنٹ کی جوب کو آپ نے پروریٹری دینی ہے اور بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ ان کا ٹاکس کمپلیٹ کر کر مکمل کر کر ان کو واپس دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ اور آپ کے درمیان جو کلائنٹ کا ریلیشنشپ ہے وہ اسٹیبلی رہے گا اور آپ اسی طرح آگے ورک آرڈر ان کے کمپلیٹ کرتے رہیں گے سکسیفول ورچول اسسٹنٹ کے طور پر آپ کو نمبر فور پائنٹ اپنے اوپر اپلائے کرنا ہوگا ہے وہ پلان آلویز دیکھیں پلاننگ کے بغر آپ کچھ نہیں کر سکتے ورچول اسسٹنٹ ٹریننگ کورس کی ویڈیو ٹو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایزا ورچول اسسٹنٹ سکسیفول اپنی سرویسز دے سکیں تو اس کے لیے پلاننگ کریں کہ آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے آپ کو کیا کیا سکلز سیکھنی ہے کون کون سی سکلز آپ سیکھ چکے ہیں ان سکلز کی بیس پر آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے کلائنٹ کو سرویسز دیں گے پلاننگ بہت ضروری ہے اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو آپ سکسیفول ورچول اسسٹنٹ سرویسز نہیں دے سکتے آپ کے اور کسٹمر کے درمیان جو کمیونکیشن ہے وہ رکنی نہیں چاہیے وہ مسلسل ہونی چاہیے جب تک اس کا ٹاکس کمپلیٹ نہ ہو جائے بعض مرتبہ کلائنٹ آپ سے بار بار کوشن کرے گا بار بار آپ کو بتائے گا بعض مرتبہ آپ اپنے کلائنٹ سے کوشن کریں گے آپ اس سے بار بار چیزیں پوچھیں گے تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دونوں کی جب کمیونکیشن برقرار رہتی ہے تو ٹاکس کمپلیٹ ہونے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے اور آپ اپنے کلائنٹ کا جو ٹاکس ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے اپنے کلائنٹ کو واپس دیتے ہیں جس سے آپ کا کلائنٹ سٹیسفائی ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں میرے وی اے نے میرا جو ورچول اسسٹنٹ ہے جس کو میں نے اپنے ورکنگ کے لئے ہائر کیا تھا اس نے بہت اچھے سی میرا ورک آرڈر کمپلیٹ کیا ہے میرے سے پاپر کمیونکیٹ کی ہے میرے ورک کے اوپر نمبر سکس ڈیویلپ ایکسپرٹیز آن پرٹیکولرز ایریاز دیکھیں آپ ایزا ورچول اسسٹنٹ ڈیفرنٹ سکلز کی بیس پر اپنی سرویسیز دے رہے ہوں گے لیکن آپ آپ نے بہت سارے کاموں کو اب اگر آپ کے پاس بہت ساری سکلز ہیں ایک سے زیادہ سکلز ہیں تو آپ نے اپنی اس پروفیشنل سکلز کی بیس پر اپنے کلائنڈ کو سرویسیز دینی ہے ایک سے زیادہ کلائنڈ ہے آپ نے اپنی ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ان کی جو جو ریکوائرمنٹ ہے یعنی کہ آپ کے کلائنڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے تاکس کو کمپلیٹ کرنا ہے نمبر سیون آپ کا کلائنڈ آپ پر بھروسہ کرے یہ کیسے ممکن ہے جب آپ ایزا وی اپنے کلائنڈ کو سرویسز دے رہے ہوتے ہیں آپ اس کے کام کو اس کے ورگ کو پاریٹری دے رہے ہوتے ہیں اہمیت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کلائنڈ کا آپ کے اوپر ٹرسٹ ریلے ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جس وی کو ہائر کیا ہے وہ میرے کام کو بڑے دل سے لگن سے کر رہا ہے لہٰذا یہ میرا کام بہت اچھے سے کمپلیٹ کر کر مجھے دے گا میرا ٹاکس کمپلیٹ کر کے دے گا اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ کلائنڈ آپ کی طرف مزید کلائنڈز کو ریفر کرے گا نمبر ایٹ جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کو ٹائم مینج کرنا ہے اگر آپ اپنی لائف میں سکسیس فل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم مینج کرنا ہوگا آپ ایزا وی اے ملٹیپل ٹاکس کے اوپر ورک کر رہے ہوں گے تو آپ نے ہر کلائنڈ کے لئے اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے تاکہ آپ اپنے کلائنڈ کا وقت کے اوپر ٹاکس کمپلیٹ کر کر اس کو ریٹن کر سکیں نمبر نائن اچھیوئر بیسٹ ایوری ڈے آپ نے اچھیومنٹ کی طرف جانا ہے روزانہ کہ میں روزانہ کوئی نئی چیز اچھی سے اچھی اچھیومنٹ حاصل کروں اس کے لئے آپ کو اپنے جو کلائنڈ سے ان کے ساتھ مینجمنٹ بہت اچھے سے کرنی ہوگی ان کو اپنی اسکلز دکھانی ہوگی اپنی ایبلیٹیز دکھانی ہوگی اپنی ایکسپرٹیز دکھانی ہوگی تو آپ ایزا سکسیسفل ورچول اسسٹنٹ بن سکنے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ بھی سکسیسفل ورچول اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے سمجھ میں آگئی ہوں گی ملتے ہیں نیکس کلاس میں جب تک کے لئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ